السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہیں نہ کہیں کا سفر ہوتا ہے اس وجہ سے پچھلے کئی ہفتوں سے میں آپ کے مسائل کو نہیں لے سکا لیکن اس ہفتے چونکہ تین سوالات وہ براہ راست مجھ سے پوچھے گئے اور وہ تینوں کے تینوں سوالات کا ٹاپک ایک ہی ہے اس لئے میں آج ان تینوں سوالات کو لیتا ہوں تینوں سوال ہمارے دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے تین ساتھیوں کی طرف سے آئے پہلا سوال ہمارے ایک عزیز دوست ہے ماشاءاللہ سوفٹوئر انجینئر ہے ایک بہت بڑی ایم این سی کمپنی کے اندر ایک ذمہ دار کی حیثیت رکھتے ہیں اور ماشاءاللہ کئی ملکوں کا ان کا سفر بھی ہو چکا ہے لیکن ان کی ظاہری وضاقتہ کو آپ دیکھیں گے تو لگیں گا یہ کوئی حافظ قرآن عالم دین ہے چونکہ دعوت و تبلیغ کی محنت کی برکت سے الحمدللہ ہر مہینے پابندی سے تین دن بھی لگتے ہیں اور ماشاءاللہ پوری طرح سے جو ہے اپنے خالی اوقات کو اللہ کے دین کی محنت میں وہ لگاتے ہیں پہلا سوال ان کی طرف سے پچھلے ہفتے چونکہ میں گجرات کے سفر پر تھا اور میں لگزری میں بیٹ چکا تھا اس وقت ان کا مجھے میسیج ملا بولے مولانا میں ایک بیان کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہوں ہمارے ایک ساتھی بیان کر رہے ہیں جو حافظ قرآن نہیں علم دین نہیں ایک عام ساتھی ہے اور وہ اپنے بیان میں پڑے لکھو کے درمیان میں یہ بات کر رہے ہیں یاد رکھو یہ جو ڈگریہ ہیں ڈگریہ ان سے کچھ نہیں ہوتا یہ کالیجے یہ یونیورسیٹیز ان سے بھی کچھ نہیں ہوتا کرنے دھرنے والی ذات تو صرف اور صرف ایک اللہ کی ہی ہے باقی یہ ڈگریوں کی حیثیت سوائے ردی پیپر کے کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے اتنی شدت کے ساتھ میں ڈگریوں کی یونیورسیٹیز کی کالیجز کے تعلیم کی نفی کی بلے اب وہاں سب سارے جتنے بھی بیٹھے ہوئے تھے سارے کے سارے کالیج یونیورسیٹیز کے ہی پڑے لکھے تھے اب سب لوگ پریشان ہو گئے اور وہ اس کی نفی کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ مولانا اس طریقے سے اس طرح کے مجمع میں لوگوں کے جذبات کو توڑ دینا اور ان کے ایموشنز کو ہرٹ کرنا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے اس کے بعد میں دوسرا سوال ہمارے ایک ساتھی گشت میں ملاقات کے لئے ایک بیدتی پڑے لکھے کے پاس میں پہنچ گئے اور اس سے جب بات کرنے لگے تو بات کرتے کرتے انہوں نے ان سے کہا بولے دیکھو شیطان کو انبیاء علیہ السلام سے زیادہ علم تھا لیکن اس کا حال یہ ہوا تو فوراں وہ بیدتی بھڑک گیا اس نے کہا بولے بھائی یہ کہاں سے پڑے آپ نے کہاں سے لے کر آئیے شیطان کو انبیاء علیہ السلام سے زیادہ علم تھا کون بتا ہے آپ کو یہاں پہ اب وہ اس کو سمجھانے کے لئے گئے تو بجائے اس کو سمجھانے کے وہ ان کے ساتھ میں اولج گیا اور دونوں میں آپس میں بحث و مبائثہ ہونے لگا یعنی وہ جو ملاقات تھی خیر کی وہ شر کے اندر بدل گئی تیسرا سوال جماعت میں سے ایک ساتھی نے مجھے وہ چلے یا چار مہینے کی جماعت میں چل رہے ہیں بمبئی کی جماعت ہے وہاں سے وہ پتہ نہیں کونسے علاقے میں جماعت چل رہی ہے بیان کے اندر ٹھوک دیئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر سے یہ کہا وہ کہا اور ان کو یہ کہا اور وہ کہا بیان کے بعد کسی نے لے لیا ان کو گھیرے کے اندر بولے بھائی یہ کہاں سے سنے کہاں سے پڑے تم نے کونسی کتاب میں ہے یہ نہیں نہیں بولے ہم نے اس سے سنے اس سے سنے یہ سنی سنائی بات مت سناؤں یہاں پہ یہاں پہ آثنٹیک بات چاہیے کتاب میں پڑے گیا کسی تو انہوں نے فوراں مجھے فون لگائی اب یہ جو تین سوالات ہیں میرے محترم دوستو آج میں نے یہ تینوں سوالات کو لیا ہوں اور میں انشاءاللہ یہ تینوں کا ہی جواب دینا آج کے ہمارے آپ کے مسائل اور ان کے جوابات میں بہتر سمجھتا ہوں پہلا جو سوال تھا ہمارے جن سوفٹوئر انجنئر صاحب کی طرف سے پوچھا گیا بیان کی مجلس میں جو انہوں نے کہا اصل میں جس نے بھی کہا اس نے حرف بحرف بلکل صحیح کہا کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے کرنے سے ہی ہوتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا پورا قرآن اس سے بھرا ہوا ہے لیکن بولنے والے کا جو انداز اور جو طریقہ تھا وہ سراسر غلط اور اگدم ایسا انداز تھا جو لوگوں کی دل شکنی کرنے والا تھا بولنے والے نے یہ بولنا چاہیے تھا کہ دیکھو یہ ڈگریان یہ کالج کی تعلیم یہ یونیورسیٹیز یہ سب ازباب ہے ازباب ہمارا یقین ان ازباب پر نہیں ہونا چاہیے ہاں ہم نے ازباب کو اختیار کرنا چاہیے لیکن یقین ازباب پر نہ ہو بلکہ یقین تو اللہ کی ذات پر ہی ہو کہ ہم نے محنت کر گئے ڈگریان تو حاصل کر لی ہے لیکن انشاءاللہ ہم کو کامیاب کریں گا تو وہ اللہ ہی کریں گا اور اللہ تبارک و تعالی چاہے تو ان ڈگریوں کے ذریعے سے ہی ہم کو بلند اور اونچے مقام تک پہنچائے گا انہوں نے اس طریقے سے بولنا چاہیے تھا اصل میں جو ہمارا بولنے والا جو ایک بار ممبر پہ بڑھ جاتا نا اللہ حفاظت فرمائے وہ اپنے جو بڑے بڑے آکابیر ہیں ان کا بھی ریکارڈ توڑنے کے چکر میں رہتا مطلب وہ خود بھی اتنی متشدد باتیں نہیں بولتے ہوں گے وہ خود بھی اتنے سخت جملے نہیں بولتے ہوں گے یہ بیچارے کو ایسا لگتا کہ اب بس میرے پندرہ منٹ آدھا گھنٹے کے بیان کے بعد ایسا انقلاب پیدا ہونے والا ہے اس مجلس نے اٹھنے والا سر آدمی وہ یا تو کتب بن کر اٹھیں گا یا عبدال بن کر اس لئے جوش میں جذبات میں اس کو ہوشی نہیں ہے وہ کیا بول رہا ہے حالانکہ ہمارے بڑے وہ ہم کو اس بات کی تعلیم دیتے ہیں تربیت دیتے ہیں سکھاتے ہیں کہ بھائی ہم موٹی موٹی بات جو لوگوں کو سمجھ میں آسکے پیار سے محبت سے حکمت سے نہیں اللہ حفاظت فرمائیں فیشن بنا ہوا ہے آج کل تو میں دیکھ رہا ہوں نقل مارنے کا کرسی پہ بیٹنے کے بعد کوئی ڈبلیکیٹ یہ مولانا بنا ہوا ہے کوئی ڈبلیکیٹ وہ مولانا بنا ہوا ہے کوئی ڈبلیکیٹ یہ آکابیر بنا ہوا ہے ارے بھائی وہ آکابیر عالم دین ہے وہ آکابیر نے فارسی پڑی ہوئی ہے وہ آکابیر نے منتق پڑی ہوئی ہے وہ آکابیر نے سیہائے ستہ پڑی ہوئی ہے وہ آکابیر جو ہے ان کے پاس میں علم کا خزانہ ہے وہ جو باتیں کرتے ہیں وہ حکمت والی اور اس کے اندر پوری فارسی عربی فقہ سب کچھ بھرا ہوا ہوتا ہے تو ان کی بات وہ سمجھ کر اس کو بیان کرتے ہیں وہ کیا بول رہے ہیں اب یہ بیچارہ بھی اگر یہاں پہ بٹھ کے ان کی نقل مار رہا ہے ان کی کوپی ان کی اسٹائل ان کے ایکشن میں تو سمجھنے والا خود سمجھ نہیں یہ کیا بول رہا یار یہ کیا بول رہا سمجھ میں نہیں آرہا بولے میرے موٹی موٹی بات ہمارے مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علی وہ اپنی جگہ پر جید عالم دین علم کا سمندر کسی نے مولانا سے کہا مولانا آپ یہ موٹی موٹی باتیں بیان کرتے ہیں موٹی موٹی مثالیں بیان کرتے ہیں اور کھنڈو لال اور بندو لال جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں مولانا نے کہا دیکھو فارسی پڑا ہوا ہوں فارسی میں بھی تقریر کر سکتا ہوں عربی میں بھی تقریر کر سکتا ہوں لیکن جو مجمع میرے سامنے ہیں ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہے لوگ جو ہے لوگ ان سے جب تم بات کر رہے تو ان کی منٹالیٹی کو سامنے رکھ کر بات کرو یہ نہیں ہے بچارے کھیت میں کام کرنے والے دنیا دار دکان دار روڑوں پہ راستوں پہ کام دھندے کرنے والے وہ تمہارے سامنے بیٹھے اور تم فصیح و بلیغ الفاظ استعمال کر کر کے ان کے سامنے بیان کر رہے وہ سب ان کے اوپر سے جا رہا تو پہلا جو ہمارے بھائی کا سوال تھا اس کا جواب یہی ہے موٹی موٹی بات ہو دوسرا سوال گشت میں جا کر وہ ساتھی کے ساتھ میں جو شیطان کی مثال دی ہے اس کے پاس اتنا علم تھا اصل میں ہمارے ساتھی کا یہ بات کرنا ہی غلط ہے گشت کے اندر ہم کو بازابتہ یہ سکھایا جاتا ہے کہ کیا بات کی جائے موٹی موٹی بات اس کو قبر کی حشر کی مرنے کے بعد میں اللہ کے سامنے حاضری کی یہ باتیں بتا کر مسجد میں لانے کی کوشش کی جائے اب وہاں علامہ بننے کی کیا ضرورت ہے یہ باتیں کون بولتا ہے پتا ہے جو لوگ بخاری شریف پڑھاتے ہیں مدرسے میں جو بچوں کو فقہ پڑھاتے ہیں ویسے جو بڑے بڑے علامہ ہوتے ہیں یہ ایسی بڑی بڑی باتیں ان کے علم میں ہوتی ہیں اب یار ہم روڑ پہ راستے پہ محنت کرنے والے ہم یہی علامہ بن کے بڑھ جائیں گے تو ہمارے ذریعے سے خیر نہیں پھیلیں گا ایسا شر پھیلیں گا لوگ اعتراض کریں گے ہمارے بڑوں نے یہ چھے صفات کا جو دائرہ بنایا ہوا ہے وہ جو ہم کو بولتے ہیں نا کہ چھے نمبر کے باہر کی بات مت کرنا چھے نمبر کے باہر کی بات مت کرنا چھے نمبر کے باہر کی بات مت کرنا وہ اسی لیے انہوں نے ہمارے لیے یہ چاروں طرف سے ایک رینگن بنا دیا ہوا ہے بارڈر لگا دیا ہوا ہے اس کو کروس مت کرنا فتنے میں پڑ جاؤں گے اور یہ فتنہ ہی ہے کیا ضرورت ہے اپنے کو درشانہ بننے کی اقلمن بننے کی ہشار بننے کی علامہ بننے کی اکابر بننے کی کیا ضرورت کیا ہے اپنے کو چھے صفات ہمارے بڑوں نے ہمارے لیے دائرہ بنائیا ہم نے اس کے اندر رہ کے بات کرنے کی اب میں آپ کو میری اپنی مثال دیتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اصلاح معاشرہ کے ساڑھے ساتھ سو سے اوپر سبق ہو چکے ہیں ایران توران کی داستانے میں سناتے رہتا ہوں سبق کے اندر ایک بستی میں میرا سفر ہوا اور اتفاق ایسا اس شہر کا اس دن ہفتہ واری اجتماع تھا اور وہ لوگ اثر کی نماز کے بعد بیٹھ کر مشورہ کرتے تھے مغرب بات کون بات کریں گا اور اتفاق سے میں اس شہر میں تھا واقعہ ہمارے ساتھیوں کو جب پتا چلا تو انہوں نے مشورے سے میری بات تیہ کر دیئے مغرب کے بعد میں اب میں بیٹھا مغرب بات بات کرنے کے لئے تو میں نے اپنی وہی بات کیا میری اور آپ کی اور قیامت تک آنے والے انسانیت کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے اپنی دین میں رکھی ہے جس کے زندگی میں دین ہوں گا وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہوں گا وہ دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام جو موٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں کہ بہت دیکھو ہمارے زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہمارا ہر عمل اللہ کے حکم اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہو جائے دکان میں ہے تو اس میں اللہ کا حکم اور اس کے نبی کا طریقہ کاروبار میں ہے تو اس میں اللہ کا حکم اس کے نبی کا طریقہ نوکری میں ہے تو اللہ کا حکم اس کے نبی کا طریقہ یہ ساری باتیں ہو گئی اب عشاء کی نماز کے بعد کھانا کھانے کے لئے بڑھے تو ساتھیوں نے مجھ سے کہا بلے مولانا آپ اسلاح معاشرہ کی بات کرتے ہیں امریکہ انگلینڈ فرانس جرمنی ساؤتھ کوریا ساؤتھ افریقہ ایسی بڑی بڑی مثالیں بیان کرتے ہیں ہم کو لگا شاید آپ اسلاح معاشرہ کی بات کریں گے میں نے کہا میرے بھائی یہ ہفتہ واری اجتماع ہے یا اسلاح معاشرہ کا جلسہ ہے نہیں یہ تو بولے ہمارا ہفتہ واری اجتماع ہی ہیں تو میں نے کہا ہمارے بڑے انہوں نے ہمارے لیے کچھ اصول بنائے ہوئے ہیں یہ دعوت و تبلیغ کا اسٹیج ہے تو ہمارے اوپر فرض ہے ہم جب اس پہ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں تو اس کے سارے اصول اور ہمارے بڑوں کی پابندیوں کو نظروں کے سامنے رکھ کر بات کریں ہمارے بڑوں نے جب یہ کہہ دیا کہ ہم جب اس اسٹیج سے بات کریں گے اس کرسی پر سے بات کریں گے تو وہ بات صرف چھے صفات کی ہو اس میں ایران توران کی داستان نہ ہو تو ہم نے چھے صفات کی بات کی ہاں میں نے کہا اگر آپ کو سننے کا ہے نا یہ ساری چیزیں سننے کا ہے چائنا جاپان جرمنی کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے کہا رکھو ایک آدھا اسلاح معاشرہ کا جلسہ پھر اس میں آتا میں اور اس میں تم کو سناتا دونالڈ ٹرم سے لے کے تھیرہ سامے تک اور شی جیمپنگ سے لے کر تو جیکب جمعہ تک جو جو سننے کا ہے تم کو سناتا ہوں پھر میں اس کے بعد میں کیونکہ وہ اسلاح معاشرہ کی مجلس ہے اس میں ہم آزاد ہیں یہاں آزاد نہیں ہے یہ ہمارے بڑوں نے اس کام کے کچھ جو اصول بنائے ہیں نا تو اس کے دائرے میں رہنا یہ فرض ہے ہمارے اوپر ضرور یہ ہمارے لئے اس کے لئے ہم نے اس کے اندر بات کی تو یہ جو ہمارے دو ساتھی ہے جن میں سے ایک نے شیطان کے علم کو نعوذ باللہ انبیاء سے زیادہ بیان کر دیا اور دوسرے نے وہ حضرت اسامہ کی مثال جو بیان کر دی میں دونوں کے لئے بتا رہا ہوں اور جتنے سننے والے ہیں سب کے لئے کہ اکابر بننے کا اور علامہ بننے کا ہمارے یہاں پہ کوئی راستہ نہیں ہے یاد رکھو یہ ہمارے پاس کام ہے کام تو اس کام کے کچھ اصول ہے ان اصولوں کے دائرے میں رہ کر اگر ہم کریں گے تو خیر پھیلیں گا اور علامہ اور اکابر بننے کے چکر میں بیٹھ گئے کرسی پر بڑی بڑی مثالیں اور بغیر پڑی ہوئی باتیں پھر فتنے پھیلیں گے فتنے شر پھیلیں گا شر اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائی اس کے لئے اپنا جو متعلہ ہے متعلہ اس کو بڑھانے کا ہمارے بڑے اسی لئے کہتے ہیں کہ کام کرنے والا ساتھی وہ حیات السحابہ کا متعلہ کرے حدیث کی دوسری کتابوں کا متعلہ کرے میں تو یہ تک کہتا ہوں ارے تفسیر بھی پڑھو حدیث کی دوسری جو بڑی بڑی کتابیں ہیں وہ پڑھو مسائل پڑھو فقہ پڑھو ہر چیز ہمارے خارجی متعلہ میں ہونا چاہیے علامہ کی رہبری میں کوئی چیز نہیں سمجھ میں آری اپنے مسجد کے امام صاحب سے پوچھو یا کوئی اور عالم دین سے ہم ان کی سرپرستی ان کی رہبری میں متعلہ کرتے رہے لیکن جب اس کام کے اندر ہو یا اس کام کے اسٹیج پر ہو ہماری زبان پہ لگام ہونی چاہیے اور چھے صفات کا دائرہ ہم کو یاد رہنا چاہیے اللہ تعالی مجھے آپ کو عمل کرنے کی اور اکابر اور علامہ بننے کے کیڑے سے میری تمہاری حفاظت فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ